ایف سی شرمہ جی تھا کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں یا آپ اپنی زندگی کے آخری مومنٹس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بارے میں تو شاید یہ اردو کپلٹ ان کی زبان پر ضرور ہوتا ایف سی شرمہ جی اس جنم میں انسان ضرور تھے لیکن اس جنم سے پہلے اور اس جنم کے بعد وہ ایک رشی ہے ان کا جنم نائنٹین تھرٹی ٹو میں ہوا اور نام رکھا گیا فقیر چند شرمہ اور نام بلکل اومدہ تھا بکوز اس آدمی کی فقیری سب نے دیکھی ان کے بیٹے سے جب پوچھا گیا کہ اپنے فادر کے بارے میں وہ کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ ایک آئیڈیل شش تھے ہم سب کے لیے وہ ایک نمرتہ کے بادشاہ تھے روی ترہن جی ان کو گردیو کے پرومننٹ نورتن کا خطاب دیتے ہیں تین ورڈ میرے دماغ میں آتے ہیں اس میں سے سوفٹ سپوکن آنزیومنگ ڈیڈیکیٹڈ ٹو سیلفلس سربس یہ ورڈ آپ تین ایڈ کر سکتے ہیں بجی جی آپ ایسی شرمہ جی کے بارے میں کوئی ایک واقعے کہیں گے ایسی شرمہ جی نورتنوں میں تھے گروہ جی کے اور باقی ان کو شبدوں میں کیا بیان کیا جائے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملوسرا پاپا جی اور ایسی شرمہ جی کے موں سے کبھی کس کی لیے چھوٹا ورڈ نہیں یوز کرتے تھے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یا کیا انہوں نے صرف بھائی بولا ہے کبھی کسی کو چھوٹا نہیں بولا راجی شرمہ جی جو ایسی شرمہ جی کو چالیس سال سے زیادہ سے جانتے ہیں وہ ان کے بارے میں ایک شردھانجلی ارپت کرتے ہیں ایسی شرمہ جی was one of finest quietest and the simplest disciples of گروہ جی probably one of the oldest I think as a person very soft spoken gentle and pious always saying yes to گروہ جی and abiding by his biased statements may his soul rest only at گروہ جی's feet and he finds eternal grace god bless him and his family so came very unexpectedly there was always hospitality on the go and he would lay out the whole buffet spread for us so the kind of hospitality and the kind of patience and warmth and affection he showed people is unspeakable مجھے اپسی شرمان جی ساتھ کبھی بھی مجھاکنی کیا ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سیارتہ پرانا دیکھو اپسی شرمان جی بہت سیدے آدمی ہیں یہ وہ لوگتے ہیں جو اس پیدر کی بات کرو جب دو دو کلو تین تین کلو دودھ لکی آتے تھے دولو کے اندر وہ جو دول ہوتے نا بڑے ویروار کو یہ اس سمی کے لوگ ہیں جب چار پیشے نہیں ہوتے تھے والتو اپنی مجھے جو بڑی مشکل کی کمائی تھوڑی جی تو سیلڈی ہوتے تھے اس میں سے بھی یہ مجھے تھوڑا ہوتا پاڑی سپیٹ کرتے تھے اب آپ اپسی شرمان جی کے لیے پیشن محمد جی گرگاپور سے آپ کو اس اندیشہ بھیجنا چاہیں گے گردیوں کے سب سے نیرس شرمان جی جنہوں نے ہم لوگوں کو راہ دکھائی گرو جی کے جیان دیا ان کو سدھانجلی اسی پر کہتے تھے وہ ان کی آتما بڑے گرو جی کے پاس پہنچ چکی ہاں رہا is there anything you have to say about fc شرمان جی it is a very gentle very positive very loving آپ fc شرمان جی کو بہت قریبی سے جانتے تھے آپ کے ان کے بارے میں کیا رائے وہ اتنے کی زیادہ اچھا انسان میں نے یہ سچ بٹا ہوں جنہوں میں زبان ہی نہیں میں نے کبھی ان کو کسی کی بیگ بائیڈنگ کرتے ہوئے نہیں سنا میں نے ان کو کبھی کسی گروپیزم کے اندر نہیں سنا never ever فقط جنہوں سے پرسل جا مطلب میں نے ان کے موں سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی آتے تھے بیٹھتے تھے دروہوں رہتے تھے رات رکھتے تھے ہمارے پاس مزا لگا دی کسی کی برائی بھی کریں بیٹھ کے وہ انسان سو مارکس میں سے اگر ایک انسان کی زندگی کی مارکنگ کریں ہاں تو آپ ایسی شرما جی کو سو میں سے کتنے مارکس دیں گے ایسی شرما جی کو سو میں سے نائنٹی نائن دے تھا بلدہ جب بھی ملتے سے بھی چارے اتنے پیار سے ملتے تھے ہم اتنے چھوٹے تھے ہوئی چھے ان کے دکھوں کے پرابات کیونکہ وہ اتنے اجت دے تھے ہمیں ہی جا سب سے بڑی بات تو یہ تھی پاچھاں گر جی چار پانچ بندے ہوں گے جنکہ میں پاو ہاتھے گاتا ہوں جنکہ میں جھکے میں جھکنے کے بوٹے ہاتھ لگاتا ہوں پاوہ لگاتا ہوں اُن میں ایک ارسی شرما جی جوکرا جی ایک راڈی شرما اور ایک شوینڈر تو لے جا ہوں کسے یہ چار پانچ بندے ہیں جنکہ میں جھکے سلام جرتا ہوں very nice to conclude in the words of راکیش ڈھیںڑا fc شرما جی according to him was the coolest man in the world personally i have an humble request to all those who listen to this podcast آپ fc شرما جی کا ادھارن لے کے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیے اپنے گناس کو ان کے گناس کے طرح بنائیے اگر گروہ دیو کا ایک شش اس انچا ہی پہ جا سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں یہ fc شرما جی کا ہمارے لئے سب سے بڑا ایک inspiration ہوگا ایک motivation ہوگا آدھا ورز آدھا ورز fc شرما جی کو آدھا ورز موسیقی